مرد امتی ہم اے شاہ امم مرد امتی ہم اے شاہ امم موسیقی 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 ایک حد ہے جب وہ اسباب میں ہیں اسباب کو بدلتے بدلتے انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے لئے دنیا ختم ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کا اتنا بڑا زخیر امت کو دیا ہے کہ اگر صرف صبح شام کی دعاوں کا احتمام کر لیا جاوے تو ہر طرح سے حفاظت کا وعدہ ہے ہر طرح سے حفاظت کا وعدہ ہے اگر دعاوں کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بڑا زخیر امت کو دعاوں کا دیا کسی نبی نے اپنی امت کو اتنا بڑا زخیر دعاوں کا نہیں دیا فرماتے ہیں ابو سلام کہ ایک آدمی گزرا حمز کی مسجد میں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں گیا اٹھ کر ان کے پاس اور میں ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جس کو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہو اور تمہارے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی راوی نہ ہو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو مسلمان بندہ صبح شام تین مرتبہ یہ کلمات کہے رضیتو باللہ ربعہ وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم النبیہ جو تین مرتبہ صبح شام یہ کلمات کہلے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو راضی کر دے گا ذمہ اللہ نے کتنا آسان ہے رضی اللہ رب و بالاسلام دینا اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ جو تین مرتبہ صبح شامی سے کہلے اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو راضی کر دیں گے فرماتے ہیں دلہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ میں نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے آپ دعا میں کہہ رہے تھے آپ دعا میں فرماتے تھے صبح شام اور آپ نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں یہاں دیکھ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اللہم انی اسہلک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسہلک العافیت فی دینی و دنیای و آہلی و مالی اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں عافیت کا اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں عفو درگزر کا اور اپنے دین اور دنیا اور اپنے آخر اور مال میں عافیت کا اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے اللہم استرعوراتی و آمن روعاتی اور اے اللہ ہمیں ہر خوف کے موقع پر تو امن عطا فرما اے اللہ ہمارے حفاظت کر ہر طرف سے دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے اور اوپر سے اور اسن طریق پر آ چاہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے یہ زمین کی طرف سے تو کوئی عافت ہم پر آئے ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں حبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں صبح شام یہ دعا پڑھا کروں اور جب میں رات سبھے لیٹنے لگوں سونے کے لئے تو یہ دعا پڑھا کروں اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کلی شئین وملیکہ اشہدو ان لا الہ الا انت وحدك لا شریک الک وانا محمد عبدك ورسولك اے اللہ اے تمام آسان اور زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے بلانے والے اے تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والے آپ ہر چیز کے رب ہیں ہر چیز کے مالک ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کسی وقبات کے لائق نہیں آپ تنہیں تنہیں آپ کو کوئی شریک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مندر آپ کے رسول ہیں اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور شیطان کے مجھے شرک امطلع کرنے یا شیطان کے جال شیطان کے شرک سے یا اس کے جال سے میں شیطانی شرکی ہی یا شرکی حبال جال اور پناہ چاہتا ہوں اسے میں پناہ چاہتا ہوں اسے کہ میں نفس کو کسی گناہ میں ابتلا کروں یا میں کسی مسلمان پر کسی گناہ کی تحمد لگاؤں اسے میں تیری پناہ چاہتا ہوں فرماتے ہیں جا فرسو دی اللہ عنہما کہ ایک آدمی حاضر کہ یا رسول اللہ خدا کے قسم مجھے اپنی جان اپنے گھر والے اپنے اولاد اور مال کے بارے میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے یہ کوئی پریشانی نہ آجائے آپ نے فرمایا کہ تم صبح اور شام یہ دعا پڑھ لیا کرو صبح اور شام یہ کہنے لیا کرو بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی وآہلی ومالی یہ کلمات کہنے لیا کرو بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی وآہلی ومالی چنانچہ پھر نے کلمات کہے پھر آپ اس میں حاضر ہے آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا اس کا جو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں گھر والوں پر مال اولاد پر خطرہ رہتا ہے اس کا کیا ہوا حرز کیا قسم ذاتِ حالی کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے یہ میری کیفیت اب ختم ہو گئی مجھے گھر والوں پر مال پر کسی طرح کا خوف اور اندیشہ نہیں اللہمہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کمان صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہمہ انہا نستغفرك ونتوب اليک اللہمہ انہا نستغفرك ونتوب اليک اللہمہ انہا نستغفرك ونتوب اليک ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی مرسیم